السلام علیکم میں ہوں محمد وقاس ویلکم تو بر یوٹیوب چینل محمد وقاس اگرڈ میں آج کے اس ویڈیو میں ہم 12 کلاس فیزکس کے موسٹ امپورٹن نومیرک ایم سی کیوز کو ڈسکس کریں گے جو کہ کافی بار ریپیٹ بھی ہو چکے ہیں اور یہ ابھی جو آنے والا جو اگزیم ہے اس کے لئے کافی امپورٹنٹ بھی ہیں اس کے علاوہ میں نے کیمیسٹری کا پیپر کو بھی پیپر میں جو کیمیسٹری اور اس کا لنک بھی میں اس کے ڈسکرپشن میں دے دوں گا آپ اس کو بھی دیکھ لیجئے گا تو چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں میں نے امسی کیوز پہلے لکھ لی ہے لیکن اب اس میں ہم پڑھیں گے تو یہ کچھ امسی کیوز ہیں دیکھیں بہت یہ ریپیٹڈ امسی کیوز مجھے نظر آئے ہیں میں نے ان کو دیکھا ہے اب اس کے ہم آنسر کچھ کے لگے ہوئے کچھ کے ہم لذاوی دیتے ہیں کیا کیا اس کے آنسر ہیں جیسے کہ پیئر پرنسپل آف لیزر پروڈکشن اس سٹیمولیٹڈ امیجن مطلب اب اس میں سپونٹینیوز بھی ہوتا ہے سپونٹینیوز ایبزورپشن نہیں ہوتا لیکن وہاں پر لیکن ایبزورپشن اگر سپونٹینیوز ہوتا ہے اگر ایبزورپشن نہ ہوتا ہم سپونٹینیوز لگا سکتے لیکن یہاں پر سٹیمولیٹڈ ہے یہاں دیکھیں داریشو آف تھرڈ اوربیٹ اب اس میں ایک بات آپ کو میں بتا تھا سیکنڈ والے میں کہ بوہر کے اوربیٹ میں صرف تھرڈ اوربیٹ کی بات نہیں کریں آپ ہر اوربیٹ کی بات کریں مطلب ہر اوربیٹ میں کیا ہوتا ہے اس میں آپ ایک فورمولیٹ یاد رکھ لیں وہ فورمولیٹ ہوتا ہے 1 اپون n سکوائر مائنس 1 اپون n 1 کا سکوائر ایسا کچھ کر کے فورمولیٹ اس میں 3 اور 1 کی ویلیو پوٹ کرتے تو ہمارے پاس فائنل آنسر آتا ہے ان کا سکوائر ہوتا ہے 3 کا سکوائر 9 1 کا سکوائر 1 ہی ہوتا ہے اس لئے اس کا تو آنسر یہ ہے لیکن میری آپ سے یہ سیجیشن ہوگی کہ آپ اس کو ایک دفعہ دیکھ لیں اس ٹوپک کو اس ٹوپک میں سے تو لازمی آتا ہے میں نے کافی بار اس کو دیکھا بھی ہے the path of neutron moving perpendicularly perpendicularly کا جو بات آتی ہے اس میں تو straight line وہ magnetic field میں perpendicular اگر گر رہے نا تو پھر وہ straight line بنائے گا perpendicular ایسے ہی ہوتا ہے نا کسی بھی جیس کے حرم یوں straight گراد ہیں circular oval وغیرہ تو نہیں ہوگا the scalar product of electric intensity and vector product delta A is called یہ میں نے یہاں پر لکھا ہے اس کے کوئی option وغیرہ یہ انہوں میں mcqs طریقے کا mcqs نہیں ہے یہ میں نے اس لئے لکھا ہے آپ scalar product اور vector product کیا ہوتے ہیں آپ ان کو گوھتر ہو کر کے جائیں گے آپ paper کے paper جنے سے پہلے کیونکہ اس میں سے بھی ایک mcqs لازمی آئے گا وہ پوچھ یوں پوچھ سکتے ہیں کہ کون سا scalar product ہے یا پھر یوں پوچھ سکتے ہیں کون سا scalar product نہیں ہے تو ہم اس کا لگا سکتے ہیں مطلب اس کا ہم answer لگا سکتے ہیں لیکن یہاں پر تو کچھ اور ہی بات چل رہی ہے the scalar product of electric and vector delta A is called وہ تو electric flux ہی ہے لیکن اس میں میں نے وہ mcqs بھی دیا جو میں نے ابھی explanation اس کا explain کر دیا مطلب scalar 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 quantity sorry scalar quantity اور vector quantity کے بارے میں آپ پڑھ کے جائیں کون کون سی quantity scalar اور کون کون سی vector ہیں اچھے سے پڑھ کے جائیں اس کے question mcqs آتے ہیں the average translational kinetic energy per mole of molecule of a gas is given by اس مطلب اس اس میں تو یہ ہے 3.2 kt ہے لیکن اس میں ایک اور بھی آتا ہے جس کا answer یہ ہے 3.2 rt ہے ہم بچے اکثر اس میں اور اس میں دونوں میں confused ہوتے رہتے ہیں تو میں آپ کو یہ بتا دوں جو r ہے نا ہم r کب use کرتے ہیں وہ ہے نا pv is equal to n rt یہ کون سے کس gas کی یہ equation ہے ideal gas کی equation ہے تو ہمارے پاس جب جس کا answer یہ ہے نا اس میں ideal کا لفظ use کیا گیا ہے ideal کا use کیا گیا ہے یا پھر ideal کا نہیں use کیا گیا تو پھر average translational energy use kinetic energy use نہیں کیا گیا وہ نہیں ہوتی وہ ہوتے 3 upon 2 اگر جس answer ہوتا اس میں average translation نہیں ہوگی اس کو دیکھ لیں یہ تو بہت آسان م 0 is the rest mass of an electron pair production take place only if minimum energy of equal to 2 m 0 c square یہ پوری statement ہو گئی اس کا بھی mcq لیکن یہ کافی important ہے اب مجھے پتا ہے کہ آپ آ رہے یا پھر میرا ہاتھ آ رہے وغیر اس کے بارے میں تینشن بلکل نہ لیں میں ویڈیو کے end میں صاف ستھرے پک لے اپلوڈ وہ کی ہوئی ہے آپ کو وہ بھی مل جائیں گی اس آنے سے پھر آئے سکتے آئے یہ میں لکھا ہوا سکیلر ویکٹر سکیلر ویکٹر ویکٹر کے بارے میں پڑھ کے جائیں یہ پوچھ سکتے کہ ان میں سے کون سکیلر نہیں ہے ہاں تو یہ سکیلر نہیں ہے نوٹ کر پوچھتے سکیلر ویکٹر بہت آسان بچوں کو پتا ہوتا کون سکیلر ویکٹر مگر نوٹ کر دیتے نا وہ گھما دیتے ہیں وہ بندہ سمجھتے کہ ہمیں بتانا ہے لیکن وہ نہیں بتانا ہوتی which particle has no rest mass no charge وہ فوٹون ہے بھئی alpha پہ positive ہوتا neutron پہ negative positron پہ positive تو فوٹون ہی بچ یہ اس کا یہی answer یہ دیکھ میٹیلی کی لینک آئر resistance آر resistivity پی کا two equal part then the resistance of each part is two raw بھئی دو حصوں میں کٹے گی تو two raw ہی ہوگی نا اس میں اور کیا اچھا یہ ایک اور چیز یہ دیکھیں 11 کو دیکھیں لائمان پاسچن بریکٹ اس کے علاوہ دو تین اور بھی میرے خیل سے پانچ چھے ہیں سیریز جو ہیں ان کی سیریز آف لائن سپیکٹرم کی ہے نا وہ کس میں وزیبل ہے انفراریڈ ہے وغیرہ وغیرہ جیسی نا آپ ایک میری یہ بات مان لیں کہ اس کو بھی آپ یاد کر جائیں گے مدھر پاسچن میں سیریز میں لائن سپیکٹرم کون سا بنتا ہے بڑ بریکٹ میں کون سا بنتا ہے اور بوہر بوہر ان تین اور ایک بوہر وہ لازمی کر لیں ان کا آتا ہی آتا ہے اچھا نمبر ایلیکٹرون ون کو 6.25 10 کی بھائر 18 ہوتا ہے ایک فورمولا بھی آپ اس سے بھی کر سکتے ہیں اور ان دو فورمولا سے مل کر بنتا ہیں وہ سے بھی کر سکتے ہیں ورنہ یہ یاد کر رہے ہیں اور کیلکولیٹر میں بھی تو ہوتا ہی ہے یہ بڑا گھما دی نمبر ملک ایم سی کی و لیکن اس کی و یاد کرنی کے ایک میرے پاس ٹرک بھی ہے اور وہ اس میں بتا دی اس میں تو ایک یہ ہے یہ ایک اس میں آئی ہے اور ایک ل ہے مطلب ہمیں اس کو یوں بھی پڑھ سکتے نا بل سائن تھیٹا ملٹی پل ہٹائیں گے تو سائن لگا دیں گے نا تو آئی بی ایل یا پھر آئی بی ایسا ہی کچھ کر گیا ہے ان تین کو کسی بھی طرح پڑھ لو یہ ہے اور ایک اور ہے دونوں کی تقریبا ہیڈنگ وہ سیم ہی ہے تو ہمیں کیسے پتا چلے گا کون سی ہمیں لکھنی ہے تو اس کے لئے میرے پاس ٹرک یہ ہے کہ آپ یہاں پر غور کریں کرنٹ کیرنگ کرنٹ کا مطلب آئی ہو گیا آگے تو l ہو گیا کنڈکٹر l ہوتا صحیح ہے کیا ہو گیا ibl ہو گیا یا پھر bil ہو گیا کچھ بھی آپ بول لو تو مطلب qvb نہیں ہوگا qvb کب ہوگا اس میں ہوگا charge کی بات کر رہا ہوگا اور ویلوسٹی کی بات کر رہا ہوگا باقی چیزیں ہی ہی ہوں گی charge ویلوسٹی charge q ویلوسٹی b تو اس لئے یہ آپ کو دے رہا ہوں لیکن میں نے اس طرح qv یاد نہیں کیا تھا میں نے derivation کی طور پر اس کو یاد کیا ہوا تھا mcq جاتے تو کر لیتا سٹیفن بولزمن low ایک اور low بھی ہے اس کی statement یاد کر اس کو یاد کرنے کی ضرور نہیں ان کا low ہی یاد کر رہے وہ کہتے کہ ایک اور low آئیونیزیشن پارٹیکل ویزیبل یہ ویلسن کلاوز چیمبر ہی ہے ویلسن کلاوز چیمبر اور گیگر کاؤنٹر ہمارے چپٹر نائنٹین میں یا پھر ٹونٹی میں بیسمہ ہی چپٹر ہے ان دونوں میں صرف یہ دو ہی ہیں جو امپورٹن ٹوپک ہیں ان کے بارے میں پڑھ ان میں سے بھی ایک نمیرکل ایم سی کی ازا سکتا یہ تو ہوگی میں پک دی ہو یہ ساف ستری کر کے وہاں سے دیکھ سکتے ہیں یہاں سکرین شوٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے اس کو دیکھ ہوا ہے کون سا ہے آئیلی آئیونیزنگ ہائی پاور سے کرتا یہ سیونٹین دیکھیں تیمپریچر کنورزیشن انٹو فورن ہائیٹ اینڈ کیلوین اب اس کو آپ نے سیکھ کے جانے کیسے کریں گے اس کے لئے تو ایک فورمولا ہے نائن اپون فائیو تھرٹی ٹو مائنس سے کچھ کر کے ہے فورمولا لیکن وہ فورمولا دیکھو مجھے بھی یاد دیں کیونکہ یاد کرنے کی ضرورت ہی نہیں سارا کام جب کلکولیٹر پہ ہو رہا تو ایسے چیزوں کو یاد کرنے کا کیا فائدہ ایسے فورن ہائیٹ کیلوین 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 بھی ہے تو میں میں بتا رہا ہوں اس کو نوٹ کرنے باقی آپ یہاں فنکشن میں بٹن وغیرے دبا لیں یہاں دیکھو خود بہلے میں دیکھ لو یہاں پر کہیں پر لکھا ہوگا دگری سینٹی گریٹ ٹو ایک میٹ یار میں ڈھونڈ کے پھر آپ کو بتاؤں گا یہاں پر لکھا ہو ہے 37 سمجھ آ جائے گا آپ نے کرنا کیا shift press کرنا shift کے بعد shift 8 press 8 پہ دیکھو conv مطلب conversation conversion لکھا shift 8 press کر دیا اب آپ کے پاس وہ بول رہا ہے کہ نمبر 1 سے 14 تک جو کہ میں نے یہاں پر 37 پر تھا 37 پر 37 پر تھا foreign height میں ہوگا تو degree میں convert کر دیکھو اس نے کر بھی دیا foreign height put degree دے گا foreign height ہمارے پاس foreign height 98 foreign height put 98 point 6 بھی 98 point 6 کر دیا تو یہ بولے گا degree کتنا ہے اب press کریں گے degree میں خود دے گا 37 ہوتا ہے صحیح ہے اس ہی کے ساتھ اگر مطلب کہ وہ ہمیں دے گا 37 دیا ہم پوچھا کہ foreign height کتنا ہوگا تو ہم 37 degree press کریں گے 98 point 6 دیکھ میں آپ دونوں کر دکھا دیا صحیح ہے اس طرح آپ کر سکتے بڑا سا فورمولا کرنے کی ضرورت نہیں ہے فورمولا میں تو کافی لمبی چوڑی اس دینا اچھا یہ آپ تیار کر جائیں یہ پیپر میں بھی آئی سکتا سب میں تو پوٹینشو میٹر ہی ہوگا ملٹی میٹر کا بھی ایک ہے ملٹی میٹر کا بھی میں تو آپ یاد کر لیں تو اچھے بات ہوگی اگر نائنٹی دیکھ ریزیسٹنس دیپینڈ دیپینڈ تیمپریچر پر کرتا ہے لینکھ پر کرتا ہے لیکن الیکٹری کرنٹ پر نہیں کرتا جتنا تیمپریچر دوگے اتنی ریزیسٹنس بڑھے گی کیوں ریزیسٹنس بڑھے گی ہم کنڈکٹر کے جو ایٹم ہوں گے ان کے اندر انرجی جائے گی تو موشن زیادہ تیزی سے کریں گے زیادہ تیزی سے کریں گے تو اس میں جو الیکٹرون آ رہے ہوں گے وہ ایک دوسرے سے ٹکرائیں گے جس کی وجہ سے ریزیسٹنس بڑھے گی لینکھ زیادہ ہوگی تو جتنی دور دیر دیر تک ٹکراتے رہیں گے ریزیسٹنس بڑھتی رہے گی ایریا کی بھی ایک ہی بات ہے لیکن الیکٹرک کرنٹ کا کوئی اس میں مداخلات نہیں ہوتی لیکن آچھا لائف 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 دو دفعہ لائف آف الیکٹرون ان میٹا انڈ ایکسائٹی اسٹیٹ یہ اس کی ایکس رے کی بات ہو رہی ہے وہ کتنی ہوتی 10 کی پی آور مائنس 3 بھی ہوتی ہے وہ کہاں کہاں ہوتی آپ اس کو بھی یا ذہن نشی کر کے اپنے جانے اچھا یہ وہ آخری آگیا کینیٹک انڈرژی پر مول مول کی بات ہو رہی ہے تو 3 اپن 2 آرٹی ہو گا امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو اگر ویڈیو پسند دی تو ویڈیو کو لائک کر دیں یہاں تک ہی تھی ہماری یہاں کی ویڈیو اور ایک اور بات کہ یہاں پر دے دی ہیں اگر کیمسٹری میں جو میں آپ کو بتائی تھے اس میں امپورٹنٹ کوشن بھی تھے میں نے لنک بھی دے دیا اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں اور باقی اور کیا آپ کیا میٹیریل مل گئے آپ چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں تب تک ملیں گی ہم نیکس ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ